پاسپورٹ جمع کرانے کے بعد پانچ مہینے لگے تھے ساڑھے چار پانچ مہینے ویزا لگنے کو اگر ہی دیڑھ سو یورو ادھر کا خرچہ ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ لاکھوں روپے لگتے ہیں فیملی کو بلوانے کے کوئی لاکھوں پیسے نہیں لگتے میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں سنی سنی بات بتا رہا ہوں یہ جو سیزنل ویزا ہوتا ہے اس پر کتنا خرچات ہے اس پر بھی سمجھ لیں اتنی خرچات کا اگر کوئی آپ کو سپانسر کر دے اسلام علیکم جی دوستو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ ہے اور اس پہ اٹلی کا ویزا لگا ہوا ہے ایک نا یہ میری وائف کا پاسپورٹ ہے تو میں آپ کو تھوڑا ویزا دکھا دوں میں تصویر پہ ہاتھ رہا کروں یہ دیکھیں یہ اٹلی کا ویزا لگا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں اچھا یہ ویزا کس طرح لگا ہے کیا پرسیجر کر کے میں نے ویزا لگوایا تھا فیملی کو بلایا تھا کون کون سی مشکلات مجھے آئی تھی اٹلی یا پاکستان میں یا کون سی ڈاکومنٹس جو چاہیے اٹلی یا پاکستان میں تب جا کے وہ ویزا لگتے ہیں آپ نے فیملی کو بلوانا ہے نا اٹلی میں پاکستان سے تو ادھر کے لیے چیزیں کیا چاہیے ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہونے چاہیے دیکھیں ایک ہوتی ہے جو بندہ اسائلم جس کا پاس ہو جاتا ہے وہ ایک الیدہ پرسیجر ہے اس کا لیے اس کے لیے قدشد آمدن شامدن انکم نہیں چاہیے ہوتی میں بتاؤں گا کہ جن کے پاس ریگولر ڈاکومنٹ ہے کام والے ورک ورک پرمٹ ہے جیسے میرے پاس تھا علاقہ میں ورک پرمٹ پر آیا نہیں تھا میں ڈنکی لگا کے آیا تھا پر میرے پاس جو ڈاکومنٹ تھے وہ ورک پرمٹ والے تھے تو اس ورک پرمٹ جن کے پاس ہے ان کو کون سی چیزیں چاہیے بلانے کے لیے میں وہ بتاؤں گا دیکھیں سب سے پہلے سجور آپ کے پاس ہونی چاہیے ریزیڈنس کارڈ آپ کا بنا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی سلانہ جو آمدن ہے وہ ساڑھے نو ہزار ہونی چاہیے ایک بندے کو بلانے کے لیے اگر آپ کا ایک بچہ ساتھ ہے تو پھر ساڑھے تین ہزار ایڈ کرتے جائیں ساڑھے نو میں ساڑھے تین حالانکہ قریباً تین ہزار ہے پر تھوڑا سا میں زیادہ بتا رہا ہوں کیونکہ ان کا لوگ جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے پہلے آٹھ ہزار نو سو کچھ تھی اب ساڑھے نو انہوں نے کر دی ہے تو ہو سکتا ہے آنے دنوں میں یہ اور زیادہ کر دے تو مطلب تھوڑا زیادہ بتا رہا ہوں ہر جتنے آپ کے بچے ہیں ہر بچے کا آپ نے ساڑھے تین ہزار ایڈ کرنا ہے پہلے بندے کا ساڑھے نو ہوا اس کے بعد ہر ایک کا ساڑھے تین ہزار سمجھ آگئی ہوگی آپ کو یہ سب سے ضروری ہے قد اس کے بعد آپ نے ایک الوجو ایک رہائش نامہ سمجھ لیں کہ بنوانا ہوتا ہے کہ جی میرا اگر پاکستان سے میری فیملی آ رہی ہے تو وہ کدھر رہے گی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس قرائے کا گھر ہو یا اپنا گھر ہو کوئی ضروری نہیں ہے صرف ایک پیپر سا بنتا ہے اس کو الوجو بولتے ہیں وہ چاہیے ہوتی ہے جب آپ کی فیملی آجے پھر آپ گھر لے لیں کیونکہ یہ کام ہوتے ہوتے بھی سالوں لگ جاتے ہیں بعض اوقات نا تو الوجو چاہیے اس کے بعد آپ نے جا کے کسی بھی کاف کے دفتر سے آن لائن جو ہے وہ جمع کروانا ہوتا ہے دماندہ کرنا ہوتا ہے تو جیسے یہ جمع ہو جاتا ہے میں اپنا سارا کرسیجر بتا رہا ہوں جیسے میں نے کیا ہے تو اگر الوجو آپ کے گھر اپنا ہے تو کوئی پچاس کی یورو لگتے ہیں الوجو بن جاتی ہے خرچہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو پتا چلتا جائے نا اور اس کے بعد جو دماندہ کرتا ہے جو آن لائن بیجتا ہے ڈاکومنٹ وہ بیس یورو لیتا ہے میرے سے بیس یورو لیے تھے یہ سارے جاتے ہیں پرفاتورہ میں اور پرفاتورے والے پھر جیسے ہی آپ کا نمبر آتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سی سیٹی میں آپ چھوٹا شہر ہے بڑا شہر ہے چھوٹے شہروں میں تھوڑا جلدی کام ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ کا نمبر آئے گا آپ کو یا فون کریں گے یا میل کریں گے یا ہو سکتا ہے بائی پوسٹ آپ کو لکھ کے بھیجیں جی ہمیں اریجنل جو ڈاکومنٹ آپ نے ہمیں سینڈ کی ہیں اور مطلب میل کی ہیں اپنے کاپیز وہ ہمیں سارے اریجنل چاہیے اور فلان تاریخ کو آپ کو آپ لے کے آجائیں ساتھ ایک مارکہ دی بولو لگتی ہے وہ بھی آپ وہ پہلے مطلب میں بتانا بول گئے ہوں وہ دمان دے کے ٹائم لگتی ہے وہ اس کا جو پیپر ہوتا ہے وہ بھی ساتھ آپ مارکہ دی بولو ساتھ لے کے آپ نے جانی ہے ٹھیک ہے تو بندہ جاتا ہے وہ سارے ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں اوریجنل ہر چیز پھر اس کے بعد پھر وہ ویریفکیشن کرتے ہیں ہفتہ لگتا ہے دو ہفتے مہینہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو جب ویریفکیشن کو کر لیتے ہیں پھر آپ کا نلہ اوستہ نکل جاتا ہے یہ نلہ اوستہ سمجھ لیں کہ آپ کا نوے فیصد کام ہو گیا ادھر سے نلہ اوستہ نکل گیا آپ کا کام ادھر سے ختم جیسے ہی نلہ اوستہ نکلتا ہے پھر آپ نے پاکستان پیجنا ہے ہاں نلہ اوستہ نکلنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا جو میرے سے کام نہیں ہو سکا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اگر فیملی بلانی ہے تو آپ ادھر جیسے ہی آپ اپنی قدر شد پوری کر رہے ہیں تو پاکستان میں اپنے کچھ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ریڈی کر لیں تاکہ آپ کا ٹائم بچ سکے چار جو ڈاکومنٹ پاکستان میں چاہیے آپ نے ادھر دماندہ کرنے سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پاکستان بنو آ لیں تاکہ آپ کا ٹائم بچ سکے وہ چار چیزیں کون سی ہیں ایک نکان ہماری ہاتھ والا اور کمپیوٹرائز اس کے بعد برد سیڈیفکیڈ اور ایف آر سی یہ چار ڈاکومنٹ آپ نے کوشش کرنی ہے پہلے بنا لینے ہیں تو جیسے ہی آپ کا نلہ اوستہ پاکستان میں جاتا ہے تو آپ نے اگر پہلے بنو آ لیا تو اس کے لیے کرنا کہ آپ نے یہ آپ نے بنوا آ کے جدھر جدھ سے متعلقہ جو ادارے ہیں ادھر سے بنتی ہے پھر آپ نے کسی ویزا کنسلٹنٹ سے میں میرے سے غلطی ہوگی تھی ہم خود بنا رہے تھے حالانکہ ڈاکومنٹ پتا تھا کون سے چاہیے پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی ویزا کنسلٹنٹ سے آپ نے فائل بنوانی ہے اس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو نا روز کا کام ہم کو پتا ہوتا ہے کون سی کون سے پیپر میں کون سی غلطی ہے میں نے ایک دو دفعہ خود ٹرائی کی ہے وہ بندہ ہوتا ہے اس طرح کے بندہ فائل بنا اپنے فائل بنوانی ہے کسی سے وہ اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں ڈاکومنٹ کو ٹی آر کوئی غلطی تو نہیں ہے نکان ہم میں میرے جیسٹریشن میں میرے سیٹیفکیٹ میں کیونکہ سب بے حرف بحرف ایک مطلب سب کچھ ایک جیسا ہونا چاہیے اگر آپ کے نام کا اے سے ای بھی آگیا ہے تو سارے پیپر جائے ہیں تو آپ نے کسی اچھے سے ویزا کنسلٹنیا کو فائل جو بنا کے دیتا ہے آپ نے اس سے فائل بنا لیا ہے بیس پچیس ہزار پیا لیں گے وہ جیسے ہی وہ فائل بنے آپ نے جانا ہے فارن افیر میں اور ادھر سے جا کے آپ نے اٹیسٹڈ کروانے ہیں یہ تقریباً میرے خیال میں پانسو میں اٹیسٹڈ ہو جاتے ہیں اٹیسٹڈ ہونے کے بعد آپ نے ٹرانسلیٹ کرانے ہیں ٹرانسلیٹ کا مختلف ریٹ ہے سامنے ایک پیپر کا ایک پیج کا وہ میرے خیال میں تین ہزار پیا لیتے ہیں ہو سکتے آگے پیچھے مطلب اوپر نیچے ہو میرے ٹائم پہ یہی تھا تو جتنے پیج ہوں گے اس حساب سے وہ ٹرانسلیٹ کے پیسے لیں گے آپ نے ٹرانسلیٹ کرا لیا ہے ٹرانسلیٹ کرا لیا ہے ٹرانسلیٹ کرا لیا ہے تو آپ نے پھر جد کرنا ہے اگلا کام آپ نے لینا ہے لیگلائزیشن کی اپوائنگمنٹ اپوائنگمنٹ آپ جو تو اس پرسیجر میں لگے ہو میں ان کو پتہ ہے کہ امبیسی سے اپوائنگمنٹ بڑی مشکل ملتی ہے مل بھی جاتی ہے پر بہت مشکل ہے اگر آپ مطلب خود لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں ٹائم لگ سکتے ہیں اور بعض اوقات بہت زیادہ بھی ٹائم لگتے ہیں اور ایجینٹ بھی بہت ہیں آج کل ٹک ٹوک بھی میں رات کو یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ بندہ کہہ رہا تھا جی اپوائنگمنٹ اگر کسی نے لینی ہے تو ہم سے رابطہ کریں تو آپ کی مرضی آپ کسی ایجینٹ سے لیں یا خود لیں آپ نے لیگلائزیشن کی اپوائنمنٹ لینی ہے تو آپ کے جتنے بھی یہ ڈاکومنٹ تھے آہ نولہ اوستہ سمیت آپ کا وہ جمع ہو جائے گا تقریبا میرا جو ہے وہ دو ہفتے میں لیگلائزیشن ہو کے آگئی تھی لیگلائزیشن ہونے کے بعد پھر اگلی اپوائنمنٹ لینی ہوتی ہے پاسپورٹ جمع کرانے کی جس پہ ویزا لگتا ہے صحیح ہے پاسپورٹ پہ تو پاسپورٹ اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا اگر آپ نے خود لینی ہے خود بھی لے سکتے ہیں یا آپ نے کسی ایجینٹ کے تھو لینی ہے دونوں صورت میں ہو سکتے ہیں تو آپ نے پوائنمنٹ لینی ہے جیسے آپ کے اپوائنمنٹ آئے گی آپ نے سارے ڈاکومنٹ لے کے اور پاسپورٹ لے کے جی آپ نے جیری کے آفیس میں یہ سارا کچھ جیری کا آفیس میں جمع ہوتا ہے صحیح ہے یہ امبیسی میں نہیں بندہ جاتا ٹھیک ہے آپ نے جمع کروا دھنی ہے جیری والے آگے فارورڈ کرتے ہیں امبیسیوں کو اور وہ پھر اپنی انکویری کرتی ہیں اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے جو ہے نا کرونا کے دنوں میں آج سے سال ایک پہلے نا تقریباً ایک سال پہلے انکویری نہیں تھی ہو رہی پہلے ہوتی تھی انکویری پھر کرونا کی وجہ سے انہوں نے بند کر دی تھی تو انکویری نہیں تھی کہا رہے انکویری سے مراد کہ مطلب گلی محلے میں جا کے جدر کے بندے ہیں دونوں ان سے پوچھتے تھے کہ یہ بندہ کون ہے آپ نے سنائی ہوگا پچے کتنے ہیں شادی کب ہوئی ہے سارا کچھ یہ پوچھتے تھے تو ان دنوں میں بند تھی پر میں نے ہم نے جب پاسپورٹ جمع کروایا تو انکویری شروع ہوگی پھر نا پانچ جنوری کو پاسپورٹ جمع ہوا تو تقریباً تین مہینے بعد ہمیں کال آئی تین مہینے بعد کیا آپ کی انکویری ہو ہوگی ہم پاسپورٹ ویزے کے انتظار میں تھے ان کی کول آگی جی انکویری ہوگی آپ ایسا کریں جی اپنی فیس جمع کروا ہے انکویری کی نا وہ تقریباً چوتیس پہنتیس ہزار تھی وہ جمع کرائی تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتے میں انکویری ہوگی انکویری ہونے کے بعد پندرہ دن کے اندر ویزا لگ گیا تھا پاسپورٹ جمع کرانے کے بعد پانچ مہینے لگے تھے ساڑھے چار پانچ مہینے ویزا لگنے کو اگر انکویری نہ ہوتی تو ان دنوں میں لگ رہا تھا ویزا تقریباً ڈیڑھ بھی نے اندر اندر لوگوں کا ویزا لگ رہا تھا تو ابھی بھی انکویری میں نے سنیا پھر ہو رہی ہے ریگولر نا پاسپورٹ جب جمع ہوتا ہے تب ہوتی ہے یہ بدلدہ رہتا ہے رول نا تجنب یہ طریقہ کار ہے آپ نے ادھر سے ڈاکومنٹ جو پورے کرنے ہیں پھر ادھر سے کرنے ہیں اور اس طرح کار کرا کے جو ہے ویزا لگتا ہے اور یہ سسٹم ہے بچوں بچے بھی ہیں آپ کے تو یہی آپ نے پرسیجر فالو کرنا ہے ہاں بچے سب کی اپوائنمنٹ ایک ہی لینے پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ جتنے پاسپورٹ اتنے اپوائنمنٹ سب کی اپوائنمنٹ لینے پڑتی ہے لیگلائزش اگر آپ کے دس بچے بھی ہیں تو پھر بھی ایک ہی پائنمنٹ ہے اگر سنگل بند ہے تو ایک ہی پائنمنٹ ہے تو میں نے تو تقریباً سارا کچھ ہی بتا دیا دیکھیں اب خرچہ میں خرچہ اس میں کوئی بھی نہیں آتا ادھر کا پچاس یورو ایک خرچہ آتا ہے بیس یورو ایک تھا سولہ یورو کے سو یورو ادھر کا کار لیں اور بائی پوسٹ نولاوستہ بیجنے کے پچاس یورو وہ لاکھ جن دیر سو یورو ادھر کا خرچہ ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ لاکھوں روپے لگتے ہیں فیملی کو بلوانیں گے کوئی لاکھوں پیسے نہیں لگتے میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں سنی سنائی بات بتا رہا ہوں اپنے ساتھ جو ہوا ہے ڈیر سو یورو ادھر کا لگتے ہیں آج کل ایک سو آٹھ روپے ریٹ تین سو آٹھ روپے ریٹ ہے وہ ضرب مار لیں اور پاکستان میں اگر آپ لیگلائزیشن خود اپائنمنٹ لیتے ہیں لیگلائزیشن کی اور پاسپورڈ کی تو کوئی آپ کے ایکسٹر پیسے نہیں لگتے ویزا فیس ہے وہ میرے خیال میں اسی پچاسی یورو فیس ہے ویزا فیس نا وہ ویب سائٹ پہ لکھا ہوگا جیکٹ اب مجھے یاد نہیں ہے میرے خیال میں اتنی تھی تو ویزا فیس تو ہے یا اگر چاہے کوئی ویزٹ پہ آئے چاہے کوئی فیملی کو بلائیں وہ تھوڑی سی نارمل ویزا فیس اتنی ہوتی ہے کوئی لاکھوں میں خرچہ نہیں آتا اگر آپ نے اپنی فیملی کو بلانے ہیں ہاں اگر ویسے بھی اگر کوئی میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو سیزنل ویزا ہوتا ہے اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے اس پہ بھی سمجھ لیں اتنی خرچہ آتا ہے اگر کوئی آپ کو سپانسر کر دے کوئی آپ کے لئے نلہ وسطہ نکلوا دے تو آپ میرے چینل پہ جائیں آپ بہت سارے کمنٹس آتے ہیں نا کہ یار ویزا کس طرح ملے گا بڑی ویڈیو یار بنا چکا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لئے بنائی ہیں تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ویزا کس طرح لگتا ہے اس پہ بھی میں نے اسی طرح تفصیل سے بتایا ہوا ہے کچھ چھپائی نہیں ہے تو وہ بھی آپ جا کے دیکھیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں انشاءاللہ اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیو اور بھی میں شیئر کروں گا اللہ حافظ